موسیقی گیارہ ستمبر سن دو ہزار ایک کے واقعات کے بعد امریکہ میں پیدا ہونے والا عوامی رد عمل اس مسئلے کو نمائع کرتا ہے عوامی لیڈروں کی تقریروں اور اخباری اداریوں میں نظر آنے والا عوامی رد عمل ابتدائی طور پر دہشتگردی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کے برے پہلو اور القائدہ پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا صدر بوش نے اس مسئلے سے تقریباً مذہبی مقتہ نظر سے نمٹنے کا اعلان کیا اور اسے نیکی اور بدی میں تصادم قرار دیا بلکہ انہوں نے لیلن کے نظریے کو اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں دراصل ہمارا مخالف ہے صدر بوش کے اس تصور کو عوامی مزاج سے ہم آہن تو کیا جا سکتا تھا اور ایسا کیا بھی گیا لیکن اس سے ان پہلووں کی نفی ہوتی ہے جو اکثر عالمی الجھنوں کے حل کا بائیس بنتے ہیں صدر بوش کے اس ملائی تصور سے ایک طرف تو امریکہ کی خارجی سیاست اور حکمت عملی کو طویل عرصے کے لیے جاری رہنے کے لیے ایک سمت مل گئی مگر دوسری طرف دنیا بھر کی بنیاد پرست قوتوں کو ایک سادہ سے فارمولے کے تحت متحد ہونے کا موقع مل گیا صدر بوش نے دو ہزار دو میں اپنا مشہور جملہ آدھا کیا دنیا میں جگہ جگہ بدی کے مہور ہیں جس سے شمالی کوریا سے شمال مشرقی ایشیا کو لاحق خطرے خلیج میں ایران کے وسیع نظر ازائم اور صدام کی نامکمل وراثت کے خلاف مہم تک کا اہاتہ ہوتا تھا اس طرح ہوا یوں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ میں لگی ان قوتوں کو ایک کٹھہرے میں کھڑا کر دیا گیا جو ایک دوسرے کے کبھی بھی قریب نہیں تھی بلکہ ان میں سے دو تو ایک دوسرے کی بدترین دشمن تھی امریکہ کے نزدیک بدی کا مہور دراصل ایک نہائی شدید خطرے کی تعریف اور علامت تھی اس سے دو رخی مسئلے نے سر اٹھایا ایک یہ کہ اب امریکی سیکیورٹی کو عالمی سیکیورٹی سے چوڑ دیا گیا اور دہشتگردی کے خلاف مہم میں عالمی تعاون طلب کر لیا گیا اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ امریکہ سے باہر کی دنیا دہشتگردی اور اس کے خلاف جنگ کے بارے میں امریکہ کی پیش کردہ تعریف کی حمایت کریں یہ ایک نہائی ضروری بات تھی لیکن ایسا ہو نہ سکا امریکہ نے دھوز دھاندلی سے اپنی پیش کردہ تعریف کو دنیا پر نافذ تو کر دیا مگر دنیا بھر کی رائے امہ کی حمایت حاصل نہ کر سکا مشکل یہ بھی تھی کہ امریکیوں کو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کی بش انتظامیہ کی تعریف ایک فیشن زدہ انداز میں واضح کی گئی اس تعریف میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آزادی کے خلاف جد و جہد میں اور دہشتگردی میں کیا فرق ہے ظلم اور بینصافی استحصال اور ریاستی دہشتگردی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو مختلف افراد اور گروہوں کی دہشتگردی سے الگ کیسے اور کس فارمولے کے تحت کیا جا سکتا ہے